مسلمانوں میں ہم اہل سنت ہیں اس میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے اہل السنت والجماعت اس کا معنی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا اور مسلمانوں کی جماعت کے مطابق رہنے والا صحابہ اکرام اور اہل بیت کو ایک جماعت بنانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متفقہ فیصلے ماننے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اکثریتی اور جمہوری فیصلے ماننے والا کیا کہلاتا ہے اہل سنت والجماعت اس نام پر غور کر لیں تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے اکہ دکہ بندوں کی چبلیں سننی ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت کا راستہ دیکھنا ہے میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں دوسروں کو تو چھوڑیں ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے لیکن بہرحال اب قادیانی ہیں ختم نبوت کے منکریں تقریباً ڈیڑھ سو سال سے وہ اپنا کام کر رہے اور ایک مٹھی بھر سے زیادہ تعداد آج تک ان کی نہیں ہو سکی آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان سے بتانا اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت اتنی بھاری اکثریت یہ ساری جنہ میں جائے گی اور یہ مٹھی بھر کا دیانی جنت میں جائیں گی اس کو استعمال کیجئے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں اجماع کی روشنی میں اپنی جگہ پہ میں کہتا ہوں اگر کوئی انصاف پسند آدمی ان لوگوں میں سے دو ختم نبوت کے معاملے میں دو نبریا کر رہے ہیں ان میں سے اگر کچھ تھوڑی سی عقل کو استعمال کرنے والا بندہ اتنی سی سادہ بات پہ غور کر لے گا اپنے مذہب کو وہیں پھینک کے سننی ہو جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا آجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات آجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ابھی ابھی یہ اس قسم وجہ ادھر آپ کے سجدہ خبہ ودہ ہے نا یہ ایرانی شرانی ان کا بھی یہی حالہ ہے ایک میں نے مثال دی ہے مثال میں نے زیادہ کڑوی دے دی ہے کیا سمجھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ نہیں مانتا خدا کی قسم حضور کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت جنت میں جنتیوں کی اکثریت حضور کی امت ہوگی حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کی سو صفوں میں سے اسی صفے محمد مصطفیٰ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ دو دو ٹکے کے ڈھائی ڈھائی بوٹیاں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نبی پاک کی امت کے اکثریتی ریلے میں شامل ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ سنی ہو جاؤ اس بات کے یہ تیسری بات ہے اس کے بھی آپ خود گرویدہ ہو جائیں اور اس بات کے مبلغ بھی ہو جائیں ویسے تو ہم ساری باتیں کر لیتے ہیں یہ بات بنا بنا کے کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ نہیں مبلغ بنی ہیں اسلام کے مبلغ بنی ہیں سنیت کے پرچارک بنی ہیں